شہر میں سیبریج کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حیل کرنے کے لیے ہیدرباد میٹرو پولیٹین وارٹر سپلائی انڈ سیبریج بورڈ نے سیبریج سے متعلق تمام شکایات کو دور کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس کی تشکیل کے علاوہ تین ماہ کا ایکشن پلان شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وارٹر بورڈ کے دفتر میں اہدداروں کے ساتھ منقضہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر نادا کشور نے کہا کہ گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن حدود کے تحت آنے والے تمام مضافاتی منسپلکیوں میں اگلے تین مہینوں میں سیبریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس قائم کی جائے گی ہم نے پہلے ہی ان علاقوں میں سات سو بیانوں ہارٹ سپورٹ کی نشاندہی کی ہے جو اکثر بہ جاتے ہیں اور مستقل حل کے لیے کام شروع کرنے کے الگ الگ ریپوٹیں طلب کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کام کو ہدایت کی کہ وہ سیبریج پائپ لائنوں کی نشاندہی کرے جو چھوٹی ہے اور بہاؤں میں رکاوٹ ہے اور بڑے سائز کی نئی پائپ لائنیں بچھانے کے لیے تجاویز تیار کرے پچھلے تین ہفتوں میں بورڈ کو اپنے کسٹمر کیر کال سنٹر، عوامی نمیندوں، مخامی لوگوں ووٹس ایپ اور مختلف سوشل میڈیا آوٹلیٹس کے ذریعے سیبریج کے مسائل کے بارے میں چھ ہزار چھ سو چوریہ سی شکایت محصول ہوئی ہے جن میں سے تقریباً پچیہ سی فیصہ شکایت پوری طور پر دچ کی گئی جلد ہی ایم ڈی نے کام کو ہدایت دی کہ وہ پچیہ نو فیصہ شکایت کو ایک مارک کی اندر حل کرنے کے لیے کاروائی کرے اس مواقع پر انہوں نے انکشاف کیا کہ کام کرنے کے لیے کافی فنڈ سے مختص کیے جائیں گے اور اجلاس میں تمام سینئر احکام بشمول تمام زونرز کے جنرل منیجرز کو شرکت کریں گے